شباز شریف صاحب کو ایک دات تو دیں اگرچہ کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں انہوں نے ایک طوفان مرپک کر دیا ہے اب ہوش ربا اضافہ فیصلہ آباد میں تو ڈار صاحب کے نام سے قطبے تک نصب کر دیا گیا مسئلہ یہ ہے ایک تو ڈالر کابو نہیں آرہا ایک تیل کابو نہیں آرہا تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا دو طرفہ مار پڑ رہی نا ہمیں ہاں لیکن عوام بحال ہو رہی ہے وہ دلیل ماننے کو تیار نہیں کیا کریں نہیں عوام تو بحال ہو رہی ہے لیکن میں تو حقیقت بتا رہا ہوں انہوں آپ کو اب دیکھئے مجھے یہ ہمارے ایک بھیجا ہے انہوں نے سید علی حسن ہے اخبار نویس انہوں نے کراچی سے انڈیا میں پاک سر یہ کپیریزن دس سال سے یہی پیش کیا جا رہا ہے ڈائی روپے سر ڈائنیمکس فر کہنا بنگلہ بجلی کا جونٹ ان کی سر کرنسی ان کی مارکٹ ایکانومی دیکھے کہاں کھڑی ہے نا نہیں درست ہے لیکن آپ یہی تو رہیں گے نا ہم یہ زائچے پرانے ہیں زائچے پرانے ہو یا نئے ہو دس سال سے یہی پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی کپیریزن دیے جاتے تھے آساب پر تو بجلی گر رہی ہے نا آساب پر گر رہی ہے اور لوگوں کے لیے زندہ رہنا تو مشکل ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے آپ دیکھیں عوام کے جو تاثرات تھے اس پیٹرل بم کے بعد وہ نشر نہیں کیا جا سکتے جو پچیس ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے وہ کیا کرے گا اس کا بل آگیا پندرہ ہزار روپے کیا کرے گا اٹھارہ ہزار روپے کیا کرے گا تو ہم مشکل ہے اور اب تو پانچ سو روپے میں دو لٹر تیل بھی نہیں ملے گا اگر ڈالر جو ہے وہ ہمارے کابو میں ہوتا تو پھر جو تیل کی مہنگائی جو ہے اس کے اثرات کم ہوتے ہیں اب دو طرفہ بات پڑ رہی ہے باران